اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل لقدتم من لسانی جفکہو کولی رب جسر ولا تغسر وتمن بالخير اللہم لا صحل إلا ما جعلتهم صحل وعنت تجعل الخدم اذا شئت صحل اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمنا آمین جا رب العالمين عجم انشاءالبا اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم صورت الروم کی آیت نمبر 41 سے آن ورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا جس نے ہمیں یہ بے شمار سہولتیں وسائل سہولیات اور نعمتیں اور رزق عطا کیے اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس ببرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں کامیاب فرمائے اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور فلاح اور اپنے خاص فضل و کرم ہمارے شاملیں حال کریں آمین جا رب العالمین اس سے پہلے ہم نے کل کی مجلس میں جو کچھ آیات پڑی تھی آیت نمبر ٢٠ سے لے کر آیت نمبر ٤٠ تک اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر ٢٠ سے آنوڑ اللہ نے تمہارے لئے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پر ہی خواہش پرستی کر رہے ہیں اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالی راہ سے ہٹا دے ان کا ایک بھی مددگار نہیں پس ایک پس آپ یکسو ہو کر اپنا مو دین کی طرف متوجہ کر دیں اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے کے بدلنا یا اس کی فطرت کو بدلنا نہیں چاہیے یا اس کی فطرت کو مت بدلیے یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں لوگوں اللہ تعالی کی طرف رجوع کہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گرو گرو ہو گئے ہر گرو اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے لوگوں کو جب کبھی کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی اچھا فائدہ اٹھا لو ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا یا بہت جل تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کرتود کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض ناؤمید ہو جاتے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چیزے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تن اس میں بھی اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو امان لاتے ہیں نشانیاں ہیں پرسکابتدار کو مسکین کو مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دیجئے یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا مو دیکھنا چاہتے ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کو مو دیکھنا چاہتے ہوں ایسے ہی لوگ نجات پانے والی ہیں تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے اور جو کچھ صدقہ زقاعتم اللہ کا مو دیکھنے اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دو تو ایسے ہی لوگ ہیں اپنا دو چند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا بتا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں یہ کچھ کل کی آیات کا ترجمہ تھا ہے اور اس کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ انسان چاہے اس وقت کا ہو جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں چاہے اس سے پہلے کا اور چاہے آج کا اور چاہے آئندہ آنے والے وقتوں کا ان کے اپنے کردار اور ان کے اپنے رویوں میں ان کے اپنے ہی معاملات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور وہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے مختلف طرح سے موجود ہیں اور ان میں بھی ہمیں یہ دلیل نظر آتی ہے کہ اللہ واحد ہے وہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں لہذا ان کرداروں کو یا ان باتوں کو درست کر لینا ہمارے لئے آج کی دنیا میں بہتر ہے اس سے پہلے سے کہ کل وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے محلت ختم ہو جائے اور پھر ہم یا انسان جو ہے وہ پشتاتا ہی رہ جائے شروع کرتے ہیں آج کا اگلا سبق جو ہے نیا اور آج کے سبق میں بھی وہی موضوع جو ہے وہی مختلف انداز میں ہمیں ملے گا جس میں توحید کے دلائل جو ہیں وہ بھی ملیں گے اور قیامت یا آخرت یا دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا آہ کول جو بار بار آیا ہے اس میں بھی اسی طرح سے آہ وضاحت ہوگی آہ شروع کرتے ہیں آج کا سبق عوض بللہ حمد شیطان رواجی ظاہر الفساد ظاہر ہو گیا فساد یا فساد بپا ہو گیا پھر بر والباہری خشکی میں اور سمندر میں خشکی اور سمندر میں فساد بپا ہو گیا یا فساد ظاہر ہو گیا بیمار کا ثبت اس وجہ سے کہ جو کمایا عائد الناسی لوگوں کے ہاتھوں نے اس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا لیوزی کا ہن تاکہ وہ مزہ چکھائے تاکہ وہ یعنی اللہ مزہ چکھائے انہیں بعض اللذی عاملو بعض اس کا جو ان سے ان سب نے عمل کیا اللہم یرجیون تاکہ وہ رجوع کرنے والی ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ اسے بعد آ جائیں یا رجوع کر لیں پساد بپا ہو گیا خشکی میں اور سمندر میں خشکی اور سمندر ظاہری الفاظ میں جو ہمیں مطلب اس کا نظر آ رہا ہے وہی مطلب ہے کہ خشکی پہ رہنے جہاں تک انشان کی عبادی یا جہاں تک انشان کی اپروچ ہے خشکی کا پورا علاقہ عبادیاں پہاڑ دریا سوری باقی جتنے ہیں مطلب قصبے ہیں قبیلے ہیں اور پھر جو بہر جو ہے سمندری علاقے جو ہیں سمندری علاقے جہاں تاہرہ تک انسانی حیات موجود ہے یعنی اس پوری روح زمین پر کہہ لیں کہ اس زمین پر مختلف علاقوں میں چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ سمندر میں ہو یا چاہے سمندر کے آس پاس کہیں ہوں سب کے سب جگہوں پر یا اس روح زمین پر فساد وپا ہو گیا اور وہ فساد وپا کس لیے ہوگا بیماں کا ثبت بیماں کا ثبت آئی دن نازی اس وجہ سے کہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے اپنے کرداروں اور ان کی اپنی جو روایات ہیں اس وجہ سے ان کے اپنے عمال کی وجہ سے اس زمین پر چاہے وہ خوشکی ہو جا سمندر ہو فساد وپا ہو گیا اب اس آیت میں کچھ جو علماء ہیں انہوں نے تھے اشارہ کیا ہے روم اور ایران کا جو مارکہ ہوا تھا جس جو آئیت جو سورہ مبارکہ کے شروع میں جس کا تذکرہ ہم نے تفصیل تھے دیکھا جس میں ایران جو ہے اس نے غلبہ پا لیا اور اب روم جو ہے وہ واپس ایران کے اوپر حملے پر حملے کر رہا ہے اور اس کے اوپر واپس جو ہے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یا واپس اپنی حکومت جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس شکر میں آکے وہ مختلف جگہوں پر چاہے وہ سمندری جگہیں ہو سمندری راستے ہوں چاہے وہ خوشکی جگہیں ہوں وہاں پر حملے کرتے ہیں اور وہاں پر قتل و غارت قریبی ہوتی ہے اور وہاں پر فساد بھی ہوتا ہے اور وہاں پر مطلب لڑائی اور جنگ جو ہے وہ سارا بھی ہوتا ہے جڑپیں جو ہوتی جا رہی ہیں تو ایک تو اس کی طرف ہے اور یہ جو ہے یہ ان کے اپنے کرتو تن کی وجہ سے ہے کہ ایک نے دوسرے کو اوپر حملہ کیا اب وہ اس کے مطاحتی قبول نہیں کرتا تو دوسرے وہ پھر واپس اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے آتی ہے تو کچھ جو ہے وہ اشارہ جو ہے اس طرف میں ملتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ اگر آیت کی آیت کو کھلے طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں انسان کی جو ایک اجتماعی کردار ہے یا انسان کا جو ایک اجتماعی رویہ ہے بے حیثیت قوم یا بے حیثیت امت یا بے حیثیت گروہ جب اس میں اچھائی اور برائی بے حیثیت اجتماعی مطلب غالب آ جاتی ہے تو اس سے معاشرے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے وہ ہمیں اس آیت سے تھوڑا سا جلگتا نظر آتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں یا کسی گروہ میں کسی امت میں کچھ گناہوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے ان کو توڑ کر اپنی منمانیہ شروع کر دیں تو پھر جو ظاہری طور پر تو انفرادی طور پر وہ کچھ برے کام یا برائی کے کام کرتے ہیں لیکن جب اکثریت جو ہے اس بری عبادی کی یا گروہ کی وہ برے کام کرنے لگ جائے تو پھر وہ برائی غالب آ جاتی ہے پھر اس میں وہاں پر فساد جو ہے وہ بپا ہو جاتا ہے جس کو جس کی وجہ دیا ہے وہ اس معاشرے کا یا اس گروہ کا اپنا رویہ یا اپنا کردار ہوتا ہے لیکن اس کے برائیت جو اللہ کی حدود کے اندر رہیں اور اکثریت جو ہے وہ اللہ کے قائم کردہ حدیں جو ہیں انہی کو انہی کے پاسداری کریں اور اس کے مطابق اپنی اپنی بہتری جو ہے وہ بھی تلاش کریں زندگی جو ہے اپنی رسپونسیبیلٹیز جو ہے وہ پوری کریں تو اس معاشرے میں یا اس گروہ کا جو حسن ہے اس کردار کا وہ ایک الگ جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے ہی روییوں کی وجہ سے انسان نے خشکی اور سمندر پر یا سارے زمین کے اوپر فساد جہاں وہ بپا کر دیا یا فساد بپا ہو گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید جہاں اس کو چھوڑ دیا جب توحید کا دامن چھوڑیں گے تو شرک کے بہت سارے دروازے کھلیں گے مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف فقائد کے ساتھ اپنے 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 انداز میں تو شرک کریں گے اور پھر ان کے آپس میں اختلاف بھی ہوں گے اور اس اختلاف کی وجہ سے بہت سارے معاملات جہاں اس میں اس میں اتار چڑھاو بھی ہوگا اور فساد بھی بپا ہوگا اگر وہ مثال کے طور پر بے حیائی رفہاشی جو ہے اس کو وہ برا سمجھنا چھوڑ دیں جیسے کہ قومِ لوت میں ہوا یا اس کے علاوہ قومِ مدین میں نابطول میں کمی جو ہے اس کی وجہ سے تو اس کی اب اگر انہوں نے اللہ کا جو بتایا ہوا جو صحیح طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اپنے جو بلدکاریاں جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اکثریت اس طرف ہوگی تو پھر وہاں پر قتل و بارتگری ہوگی جو بھی برائی ہے وہ زیادہ اور لے گی وہ دھامپ لے گی اس پوری بستی کو اور اس کا نتیجہ جو ہے بہت زیادہ دنگا فساد وغیرہ میں ہو سکتا ہے اس طرح سے باقی جتنی برائییں ہیں معاشرتی برائییں وہ اگر غالب آ جائیں وہ اگر اکثریت لوگ یا زیادہ تار لوگ جہاں وہ ان برائیوں کو ہی برائی نہ سمجھے یا ان کو پریکٹس کرتے رہیں یا ان کے خلاف اقدامات نہ کریں تو پھر ایسے معاشرے میں جو فساد ہے وہ ظاہر ہوتا ہے فساد جو ہے وہ پورا دھامپ لیتا ہے اس معاشرے کی کردار کو جبکہ اس میں حق جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے اور حق کی بات سننا اور کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم اکثر معاشروں میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مغرب سے متاثر ہو کر اپنی روایات کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں کہ انسان جو ہے اس کا اپنا کردار ہی اس کے پورے معاشرے کی پکچر جو ہے اس کو بگاڑ کر اس نے رکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آج جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اپنی ہی کمائی کی وجہ سے یا اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اس میں فساد ہے اور اس فساد میں لینجوزی کا ہم تاکہ وہ مزا چکھائے تاکہ وہ مزا چکھائے باز اللہ اس کے باز اس کے باز لوگوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ مزا چکھائے اس باز لوگوں کو اب اس یہ فساد جو ہے جب یہ غالب آ گیا تو اس میں بھی بعض لوگ جو ہیں ان کے اوپر آفد ایک تو یہ ہے کہ یہ یہ غلبہ جو ہے برائی کا غلبہ کسی معاشرے کے اوپر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں جتنا بھی سارے عمل جو ہیں یا سارا جو گناہ ہے ان کی سزا تو نہیں دیتا کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں دینے لگ جائیں تو کوئی انسان ایسا نہ بچے جس کو کوئی سزا نہ ملی ہو لیکن سزاؤں میں سے ہو سکتا ہے کہ کھلی چھوٹ دے رکھے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ کچھ معاملات میں آ کر کچھ گریفت کر لے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ آفد یا کچھ مسیبر یا کچھ پریشانی مشکل جو ہا جائے آزمائش کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یادی ہنی کے شکل میں یہ بھی ہو سکتا ہے یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاشرتی برائیاں جو پنپتی ہیں یا پھیلتی ہیں جس کے وجہ سے فساد آتا ہے تو اس فساد کے اوپر اگر کوئی غورو پکر کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش یا ایک سزا کی قسم ہو سکتی ہے کہ سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر اس سے اس سے ہدایت کا رستہ جو ہے وہ علا کر دی اور گمراہی کے رستے پر چلتا ہے پھرتا رہے تو اگر کوئی کوئی مطلب سوچنے سمجھنے والا جو ہے وہ تھوڑا سا غورو فکر کرتے آپ کرے اپنے معاشروں کے روئیوں پر جیسا کہ ہماری بہت ساری ڈیبیٹس ہمیں ملتی ہیں ہمارے اپنے معاشروں میں بھی کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے ہمارے اندر یہ کتائی ہے ہم اگر ایسا نہ کریں اور ایسا کریں تو ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں تو وہ ڈیبیٹس اصل میں در حقیقت کچھ لوگ جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کچھ لوگ جہاں وہ راہ راست پر آ جائیں وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیں وہ توبہ کر لیں اور جب وہ اصلاح کی طرف آ جائیں گے تو جب اکثریت جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے گی تو معاشرے کا رنگ جو ہے دوبارہ سے بدل کر اپنی اصلی خوبصورتی جو ہے اس کی طرف گمزن ہو سکتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانیوں میں سے نشانی کہلے ہیں ایک اور جیسا کہ کل نشانیوں میں سے بہت ساری کہ فساد جو ہے وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور اگر کوئی اس میں سے اس کو کچھ سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ جائے گا کہ یہ جو فساد ہے یا یہ جو برائی ہے یا یہ جو بیچینی ہے یا یہ فساد جو ہے ہمارے معاشرے میں ہے اس کی وجہات کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس میں سے سمجھ کر پھر واپس اس کی طرف آج ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی جو ہے ہماری معاشرتی روئیہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے اور بھی بہت سارے پوائنٹ اس میں ہو سکتے ہیں اشارتن میرے علیہ کل سیرو فی الارضی آپ یعنی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کہا رہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے سیرو فی الارضی تم ترہ زمین میں چلو پھرو ہم ضرور تو پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے یہ کچھ آیات جو ہے اس کو بار بار ہم دہرا چکے ہیں بار بار یہ آئیتیں آ چکی ہیں لہذا مختصر الفات میں ان کو دیکھتے ہیں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زورہ ان لوگوں سے کہیے مشرقین مکہ سے کہیے یا آج ہمارے سامنے بھی یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ قرآن جو ہے آج ہم سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ زرہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ کیا انجام ہوا قوم فیرون کے ساتھ قوم نوح کے ساتھ قوم لوت کے ساتھ مدین ہیں وہ آدھ اور سمود ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا اور ان سے انجام کی وجہ کیا تھی کہانا اکثر ہم مشرقین کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ شرک کرنے والے تھے شرک کرنے والے تھے شرک کی وجہ سے اور دوسرے معاشرتی جو معاملات تھے اس کی وجہ سے اور خاص کر شرک جو ہے وہ تو ایک کامن ایک مشترکہ گناہ رہا ہے سارے کے ساری ان قوموں کا تو انہوں نے شرک کیا جس کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام ہوا آج ان کے کھنڈرات اور ان کے جو اثارے قدیمہ سے وہ ساری سٹوریز ہمارے سامنے ہیں جو چل پھر کر دیکھنے کے لیے ہمیں اشارہ دیا گیا فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْ دِينِ الْقَيِّمِ پس آپ سیدھا رکھیں اپنا چیہا سیدھے دین کی طرح دین الْقَيِّمِ جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا تفصیل کے ساتھ کہ فطرت سلیمہ جو ہے یا فطرت اللہ جو ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا در حقیقت وہی دینِ قیم ہے تو اس فطرت کو تبدیل کیے بغیر اس دین کے اوپر یقصو ہو کر چلتے رہیے تو یہ کل بھی ہم نے آیت پڑی تھی اور دوبارہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھتے ہوئے دین کی طرف اپنے رستے پر سراتِ مستقیم پر گانتن رہیے مِن قَبْلِ آئِنْ يَعْتِيَ يَوْمُنْ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مردہ نہیں کوئی ٹلنا اس دن کا لا ہو اس دن کا کوئی ٹلنا نہیں ہے مِن اللہ کی طرف سے آپ اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھتے ہوئے سیدھا رکھتے ہوئے اپنے شراتِ مستقیم پر اپنا سرور جاریوں ساری رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نہیں ٹالے گا یا وہ دن جو ہے وہ نہیں ٹل سکتا اللہ تعالیٰ نے بھی اگر لکھ دیا کہہ دیا بتا دیا اور وعدہ کر دیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بادے کی خلاف عرضی نہیں کرتا اور یقیناً اگر وہ دن جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہ ٹلنے والا نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ دن جو کہ ٹلنے والا نہیں وہ آ جائے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے راستہ اپنا چہرہ جاہے سیدھا راستی رکھتے ہوئے دینِ قیم کے اوپر سراتِ مستقیم پر چلتے رہیے اپنی اس مندل کی طرف جس کی انخواہش کرتے ہیں یہاں پر یا مائزین یتصد داؤن اس دن وہ سب جدہ جدہ ہو جائیں گے وہ دین کون تھا ہے جو ٹلنے والا نہیں جس دن وہ سب جدہ جدہ ہو جائیں گے لوگ جہاں وہ جدہ جدہ ہو جائیں گے یہ بھی کل جب پرسوں کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ان لوگوں کو سب سے بڑا گروہ جائے ہیں وہ تو موحدین اور مشرقین کا ہوگا اور پھر اس کے فردر گروہ جو ہے مختلف کیٹی کری گئے اس طرح سے پھر ان کو اللہ کے حضور پیش ہو کر باقی جتنے بھی معاملات ہوں گے بہرہ اس دن وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس دن کے آنے سے پہلے آپ سیدھے رستے پر چلتے رہیے سرات مستقیم پر یکسو ہو کر من کفرہ جس نے انکار کیا یا کفر کیا فعلی ہی کفرہ تو اسی پر ہے اس کا کفر جس کسی نے کفر کیا یا انکار کیا تو اس کا انکار کرنا یا اس کے انکار کرنے کے نتیجے میں جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ اسی کے لیے ہے یا جو کوئی انکار کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی قیامت کے دن جہنم میں جانے کا راستہ جو وہ ہموار کرتا ہے یہ بھی اس سے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دوبارہ یا دیہانی بھی ہوئی ہماری اس موضوع کے اوپر کہ جو کوئی عمل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی لیے کرتا ہے اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا انجام بھی اسی کو بغتنا ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور بزرگی میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا جو اپنا اچھا عمل کرے گا تو وہ اپنی آقبت کا سوارے گا اور جو برا عمل کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کو جہنم میں آگ جو ہے وہ مزید بڑھکا رہا ہے تو یہی وہی آیت کا یہاں پر بھی وہی تقریبا مفہوم ہے اس کا کہ جس نے کفر کیا یا انکار کر دیا در حقیقت وہ انکار اس کے اپنے ہی گلے پڑھنے والا ہے اس نے کفر کیا اس کا کفر اسی کے اوپر یا اس کے اپنے اوپر ہی ہے وَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا اور جس کسی نے نیک عمل کیے فَلِعَنْ فَزِهِمْ تو وہ اس کی اپنے ہی نفسوں کے لیے نیک عمل یا نیک کام جہاں اس کا فائدہ بھی اسی کو ہی ملے گا اس کے اپنے نفس کو بھی يَمْحَدُون یہ امپورٹن لفظ ہے جو یہاں پر اضافی ہے جو سمجھنے والا يَمْحَدُون وہ سب راستہ سموارتے ہیں وہ سب راستہ سموارتے ہیں وہ اور وہ جن سب نے نیک عمل کیے در حقیقت وہ تو صورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا راستہ سموار رہا ہے اس کے مزید جو ہے يَمْحَدُون کے مزید جو ایکسپلینیشن ہے اس میں یہ ہے کہ راستہ سموارنا یا تیاری کرنا یا سونے کے لیے یا رہنے بہنے کے لیے اپنا جو انتظام جو ہے وہ کرنا اپنا بستر وغیرہ درست کرنا یا اپنے اپنے گھر جو ہے اس کو درست کرنا کہ تاکہ وہاں پر رہا جا سکے یا وہاں پر آرام کیا جا سکے تو اس طرح کے مختلف معنی اور مفہوم اس کے ملتے ہیں يَمْحَدُون کہ دنیا میں جو نیک عمل کرتا ہے در حقیقت وہ آخرت میں جو گھر ہے اس کو سموار رہا ہے اس میں اور زیادہ راحت اور آسانی پیدا کر رہا ہے اس میں اپنی چادریں اور اپنی تقید وہ درست کر رہا ہے کہ وہاں پر جا کر اس کو آرام کرنا ہے سبحان اللہ اس کو اگر سوڑا سا غور سے دیکھیں تو بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالی نے ایک امید جو ہے دلائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت اپنی آخرت کی آرام کو جو ہے اس کو سموار رہے ہیں اس کی نوک پلک جائے رہے ہیں اور اس میں بہتری اور زیادہ امپروومنٹ لا رہے ہیں اور اس میں فائن ٹیوننگ کر رہے ہیں اور یہ کس لیے ہے یہ نیک عمل نیک لوگوں کو کس لیے بشارت دی اللہ تعالی نے لیجد دیاللہ زین آمن تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کا جو سب ایمان لائے و عامل صالحاتی اور انہوں نے نیک عمل کیے من فاضلی ہی اپنے فضل سے تاکہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کے اچھے عمل اور دین کے اوپر قائم رہنے کا امان کے اوپر قائم رہنے کا اللہ تعالی بدلہ دیں انہو لا یحب القافرین اور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اور کافر جو کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ اس دنیا میں اپنے آپ کو وقت گزار کر جنہوں نے اپنا اپنا آپ اللہ کی حوالے کر دیا تو ایسے کافروں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرے گا کرتا اور یقیناً ان کا انجام بھی پھر وہی برا انجام ہوگا وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ کہ وہ بھیجتا ہے ہوایں مُبَشِّرَاتٍ خوشخبری دینے والیاں بہت خوبصورت آیات میں سے ایک آیت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جو ہے کس طرح کی خوشخبریاں ہواوں میں موجود ہیں بہران اس کی نشانیوں میں یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہوایں جو ہے وہ خوشخبری دینے والی ہوایں بیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوایں اس کا عام ترجمہ جو ہے وہ تھنڈی ہوایں جو بارش رانے سے پہلے آتی ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تھنڈی ہوایں یا خوشخبری دینے والی ہواوں کو بیجتا ہے اللہ تعالی یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان ہواوں میں اور کیا ہوتا ہے یا وہ تھنڈی ہوایں خوشخبری کس طرح سے عام معنی جو ہے خوشخبری دینے والی ہوا کا وہ یہی ملتا ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے جو تھنڈی ہوا آتی ہے وہ در حقیقت بارش آنے کی نوید یا بارش آنے کی خوشخبری جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے انسان کو لیکن جہاں پر معنی جو ہے خوشخبری دینے والی ہوایں اس کو فردر کیسے دیکھتے ہیں کیسی خوشخبریاں وہ ہوایں دیتی ہے تاکہ وہ چکھائے تمہیں رحمتی ہی اپنی رحمت سے تاکہ وہ اپنی رحمت سے چکھائے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت آ رہی ہے وہ رحمت جو ہے وہ بارش کی شکل میں ہے کہ اللہ تعالی بارش جو ہے وہ چکھائے اپنی رحمت چکھائے لوگوں کو یا جن کو اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ خوشحال ہو جائیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں ان کی ضرورتیں جو ہے بارش کی پانی کی وہ پوری ہو جائیں والی تجری الفل کا بھی امری ہی اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے یہ جو ہوایں ہیں اس میں خوشخبری اس سنس میں بھی ہے کہ اس کی مدد سے کشتیاں جو ہے چلتی ہیں پہلے زمانوں میں تو بادبانی کشتیاں جو ہے وہ تو ہنڈر پرسن ہوا کے چلنے پر ہی منحصر ہوتی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی جت قدر تیز یا جس قدر سمود ہوا چلتی تھی اس قدر سمود اور تیز وہ بادبانی کشتیاں چلتی تھی اگرچہ آج جو ہے وہ بادبانی کشتیاں تو اس طرف نہیں ہے اس طرح سے لیکن سمودر کے اندر ہوا کا موتدل ہونا اور ہوا کی جو خوبصورتی ہے یا ہوا کی جو ٹھہراؤ ہے وہ بہت اہم ہے آج بھی کہ اس میں ذرا سا ہوا میں ہوا کے چلنے میں ذرا سا اتار چڑا ہو تو وہاں پر موجیں جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتی ہیں اور طفان کی کیفیت جو وہ بپا ہو جاتی ہے تو اچھا ہے جتنے بڑے بحری جہاز ہوں جیسے لیٹس ٹیکنالوجی کے تو وہ وہاں پر ہوا کے ہوا اس کے لیے خوشخبری ہے اگر ہوا سمود چل رہی ہے ایک ہی مطلب اس میں اتار چڑھا ہو اتنا نہیں ہے اس میں دباؤ جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ زیادہ نہیں آتا تو اس سے سمندر کی لہریں جو ہے وہ ردم میں رہیں گے سمود رہیں گی اور اس کے اوپر بحری جہاز وغیرہ چلنے جو ہے وہ آسان ہوگی لیکن اگر اس میں تغیر آ جائے تو پھر موجے جو ہے یا لہرے جو ہے پانی کی وہ وہ جو ہے وہ طفان کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں اور یہ ہوا کی چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے ہوا کی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے تو لہٰذا بحری جہازوں کو چلنا چاہے وہ پہلی پرانے زمانے کی بادبانی کشتی ہیں یا آج کے لیٹس ٹیکنالوجی کے بحری جہاز وہ ہوا جو ہے ہوا کی سمودنس جو ہے وہ ان کے لیے بڑی ایک بشارت ہے خوشخبری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان میں سے اس میں بھی رحمت ہے اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے اور اس کے علاوہ وَلَا تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو اس کے فضل کو یعنی اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو اب یہ خوشخبری دینے والی ہواں جہاں ہیں اس کے بارے میں اللہ نے دو چیزیں تو ذکر کی ایک تو رحمت اللہ تعالیٰ کی جو بارث کی شکل میں ہو سکتی ہے دوسرا کشتیوں کا چلنا کہ کشتیاں کس طرح تھا ہوا کے منہون منت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا ان خوشخبری دینے والی ہواوں سے ان ہواوں سے وَلَا اللَّهُمْ تَشْكُرُونَ تَاکہ تم شکر گزاری بھی کرو اب یہ فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ہواوں میں یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے اگر جو اکثر مفسرین بلکہ زیادہ تھا تقریبا جتنے میں نے ترجمے پڑے اس میں جو یہ جو فضل تلاش کرنا ہے یہ فضل تلاش کرنے کا جو لنک جو کیا گیا اس سے پہلا جو ایک خوشی کے بعد تھی جو کشتیاں چلنا جو ہے اس کی طرف تھی کہ تاکہ وہ کشتیاں جا ہوا کے دور پر چلیں اور تم جو ہے اپنے ایک دوسرے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرو اپنے روزگار کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ فضل اپنا تلاش کرو تو اس کی طرف اشارہ ہے لیکن کیونکہ جس طرح سے پیچھے اسی آیت میں پیچھے مختلف ٹکڑے جو ہیں یا مختلف موضوع جو ہیں وہ ذکر کیے گئے کہ خوشخبری دینے والی ہوایں جو ہیں وہ اس لیے خوشخبری اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں اور اس میں خوشخبری کہ تم فضل بھی تلاش کرو اب ان ہواوں میں یہ اب میری طرف سے کڈیشنل ہوگا کہ ان ہواوں میں انسان کے لیے اور بھی بہت ساری خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ کا اور بھی بہت سارے فضل ہیں ان ہواوں سے جن سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا جن سے انسان جو ہے وہ اپنی روز مارک کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے اللہ کی رحمت جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اگر ہم ہوا کے اوپر دیکھیں ہوا کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہوا جو ہے وہ کس طرح سے خوشخبریاں جو ہے ایک انسان کے لیے یا کس طرح سے انسان کے لیے ایک راحت کا سامان بنتی ہیں بہت زیادہ اس کے بھی موضوع آسکتے ہیں چند ایک جو ہے یا ایک آت جو ہے اشارتن ہم ذکر کرتے ہیں ایک تو عام معنی سے باتیں جو اکثر جو ہے وہ قرآن مجید میں آتی ہیں اگلی آیت میں بھی ہمیں ملے گا کہ ان ہواوں کے ذریعے سے بادل جہاں وہ سفر کرتے ہیں مختلف علاقوں میں اور وہاں پر جا کے بارش ہوتی ہے تو یہ تو ایک بڑا ہی مشہور فینومنہ ہے جس کی بار بار یاد دی ہنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح سے ہوا جو ہے اس میں ہمارا سانس لینا بھی در حقیقت ہوا کی طرف سے ایک خوشکبری ہے وہ بھی اس کو بھی چلو سائٹ پہ رکھنے کہ مطلب روز مرہ کے معاملات میں اس کے علاوہ بھی انسان اپنی کوشش کے اس ہوا سے بہت سارے فائدے بہت ساری خوشکھیں سمیٹتا ہے جیسا کہ اس ہوا سے انرجی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے مختلف انداز سے اس میں ونڈ انرجی جو ہے ونڈ انرجی کے ایک بہت بڑی مثال جو وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ہوا چلنے سے جو وہ مشین لگا کر ایک ونڈ انرجی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے ہوا کے چلنے سے وہ بڑے بڑے پنکھے ہی لگے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ موٹرز اٹائٹ ہوتی ہیں جنریٹر پاور جنریٹر ہوتے ہیں جہاں سے وہ بجلی جو ہے وہ بنتی ہے اور اس بجلی کو پھر سٹور کر کے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے مختلف علاقوں میں اور پھر بجلی جو ہے اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہے تو اسی ہوا سے بجلی کو پیدا کرنے کا انتظام جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی ہوا کے مرہون منت ایک بہت بڑی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے ہماری آواز کا ٹریول کرنا جو ہے وہ بھی اسی ہوا کے مرہون منت ہے جب ہم بولتے ہیں یا وہ کوئی بھی جسم یا کوئی بھی آواز جب پیدا ہوتی ہے تو آواز جب وہ لہروں کی شکل میں ہوا میں ٹریول کرتی ہے ہوا کی اتار چڑھاؤں سے کچھ لہریں پیدا ہوتی ہیں اس کے ارتعاش سے کچھ لہریں پیدا ہوتی ہیں ہوا میں جو لہریں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ جو آواز کی ٹرانسپورٹیشن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے درمیان جو میڈیم ہے جس کے ذریعے سے آواز جو ہے وہ اپنا سفر کرتی ہے وہ ہوا ہے ہوا کی لہریں جو ہے اس کے ابرگر ہم گوھر کریں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے ہمارے سامنے کہ جس میں ہوا کا کیا اہم رول ہے وہ ہم اس کو ٹھوڑا سا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں میری آواز آپ تک پہنچتی ہے آپ کی آواز باقی دنیا میں جتنی آوازیں ہیں وہ اسی ہوا کے ذریعے سے اپنا راستہ جو ہے وہ سفر جو وہ طے کرتی ہیں تو ہوا جو ہے وہ ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں اس کے علاوہ ہمارے کمونیکیشن موڈ جتنے ہیں ان کی آپس میں کمونیکیشن جو ہے جیسے کہ ٹیلی کمونیکیشن ہے انفراریڈ ٹکنالوجی کے ذریعے انفراریڈ کہہ رہا ہوں سوری ریڈیو فریکنسی ریڈیو ٹکنالوجی کے ذریعے سے مطلب پیغام ریسانی جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے ایک جہاں سے دوسری جگہ سے جیسے کہ وائی فائی وغیرہ ہے اس کے علاوہ موبائل کے سیکنلز ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو کمونیکیشن سیکنلز جو ہے وہ جو ہوا میں ٹرائول کرتے ہیں در حقیقت ان کے درمیان میڈیم جو ہے ہوا وہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اسی طرح سے مطلب ہوا کی ریزسٹنس کی وجہ سے یہ ہوائی جہاز جو ہے وہ سفر کرتے ہیں وہ چل سکتے ہیں اگر ہوا میں ریزسٹنس نہ ہو یا اگر ہوا میں اس کے جو پارٹیکلز جو ہیں وہ نہ ہو تو یہ سفر ہی نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو زمین کے اوپر جتنا ہم مضبوطی سے پاؤں جمائیں گے اتنا ہی آسانی سے ہم سفر کرتے ہیں یا وہ زمین کے ساتھ ہمارے پاؤں کی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ریزسٹنس جتنی زیادہ ہوگی اتنا آسانی سے سفر ہوگا اور اگر وہ ریزسٹنس نہیں ہوگی جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ جہاں پر فسلن بہت ہوتی ہے جہاں پر پاؤں جہاں وہ ٹکتا نہیں تو وہاں پر فسلن کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریزسٹنس جہاں یا رگڑ کی قوت ہم اردو میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ رگڑ جو ہے رگڑ کی قوت جتنی زیادہ ہوگی دو جسمیں کے درمیان اتنا ہی اس کے ان میں مومنٹ میں آسانی ہوتی ہے تو پاؤں اور زمین کے درمیان اگر تو فسلن ہے اس کا مطلب ہے رگڑ یا ریزسٹنس یا وہ نہیں ہے یا کم ہے جس کی وجہ سے وہاں پر چلنا مشکل ہے اسی طرح سے ہوا میں جب بڑے بڑے ترمائن یا بڑے بڑے پر مطلب فینس کے ذریعے سے جب ہوا کو پیچھے دکھیلتا ہے جہاز تو اس کی ریزسٹنس کی مدد سے جہاز جہاں وہ آگے کو ٹریول کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور کس قدر بڑے بڑے مطلب رحمتیں ہیں یا بڑے بڑے فضل اللہ تعالیٰ کے اس ہوا کے مرہون منت ہے جو ہمارے اردگر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہ اشارتاً میں نے کچھ ایک دو چیز باتوں کا ذکر کر دیا تھوڑا سا گور و فکر کریں تو بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی کہ اس ہوا میں کس کس طرح سے خوشخبریاں موجود ہیں انسان کے لیے اور کس کی طرح سے وہ اب فائدے اٹھا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ آئندہ آنے والے زندگی میں کس کس طرح سے فائدے اٹھائے گا ابھی ہوای جہاز کا تو ہم نے تذکرہ کیا لیکن اس سے ملتی جلتی اور اس کی ٹکنالوجی جیسے ایر ٹیکسی جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں اب آگئی ہے آپ تو سنا کے پاکستان میں بھی مطلب ایر ٹیکسی جو ہے اس نے اپنی سروس کا آغاز کر دیا کوئی ایر ٹیکسی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوای جہاز کے مطلب قانون جو ہے یا کلیا جو ہے اس کے اوپر چلتی ہے اور عام پبلک کے روز مرا کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ ایر ٹیکسی جو ہے وہ یوز ہوگی تو کس طرح سے یہ ہوا کو ہوا کو استعمال کرتے ہوئے ہوا کی ریزسٹنس کو یا ہوا کے چلنے کو استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اللہ کے فضلوں کو تلاش کرتا ہے پھر ان سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی سبھتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالی کی کتنی کھلی نشانیاں جو اس میں ہے اور یہ سارا کچھ کس لی ہے وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو کہ تم سوچو سمجھو تھوڑا سا غور کرو تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے فضل اور رحمت اور نعمت ہے اور پھر تم اس کا شکر ادا کرو اور یہ شکر کون ادا کرے گا وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان لکھنے والے ہیں اور صحیح معنوں میں نیک عمل کرنے والے ہیں وگر نہ کافر جو ہیں یا مشرق جو ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ شکر سے بھی آ رہی ہوتا ہے وہ صبر سے بھی آ رہی ہوتا ہے تھوڑی سے مصیبت آئے تو وہ گلا کرنا لگ جاتا ہے اور ناشکری جو ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہے بہرحال جو اچھے ایمان والے اور نیک عمل وارے ہیں وہ تو اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں تاکہ تم سب شکر بھی کرو اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسولاً رسول یا اب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایک تسلی دی جا رہی ہے یا اس وقت کے لوگ جو ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم مختلف طرح سے ہو رہا ہے ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جو قرآن کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تقذیب کرنے کا یا قرآن کا انکار کرنے کا کتاب کا انکار کرنے کا یا لوگوں کا رویہ جو ہے نبیوں کے ساتھ یا ان کے فالور یا ان کے ساتھ تو یہ پہلے سے رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لہٰذا جس طرح پہلے رسولوں نے یا ان کی قوموں نے سبر کیا اس طرح سے آپ کو بھی سبر کرنا ہے یہ اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے اور مشرقین کی طرف بھی اس میں اشارہ یہ ملے گا کہ تم جتنا مردی ظلم اور فستائیت جو ہے وہ بپا کر لو ایک وقت آئے گا کہ تمہارا انجام میں بد جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے تو لہٰذا پشلی قوموں کی طرف نظر دوڑا کر اپنی اصلاح کر لوگے تو اسی میں تمہاری بہتری ہے تو یہ مختلف انداز سے سارے گروہ سارے لوگوں کو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے والا قد ارسلنا من قبلی کا رسولن یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بیجے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الہ قوم ہم ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم تو وہ سب آئے ان کے پاس وہ رسول ان کے پاس آئے بالبیناتی وعدِ دلائل کے ساتھ وعدِ دلائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدِ ہدایات اور رہنمائی اور نصیحت جو ہے وعدِ لے کر آئے یا وعدِ موجزات جو ہے ان کے پاس مختلف طرح کے موجزات بھی اللہ تعالیٰ نے کیے دیئے پن تکمنا تو ہم نے انتقام لیا من اللہ زینہ عجرمو ان لوگوں سے جن سب نے جرم کیا پہلے رسولوں کو بھی وعدِ دلائل کے ساتھ بیجا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا یعنی جو مجرم لوگ تھے جنہوں نے اس تحید کا اور اس حق کا انکار کر دیا ان کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا قوم فیران ہو گیا قوم نو ہو گیا مدین اور صالح اور باقی جتنے قوم ہیں وہ ساری ہماری مثالیں بار بار ہم پڑ چکے ہیں تو جرم کرنے والے جو ہیں ان کو تو صفحہ ہستے سے مٹا دیا گیا لیکن وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا عُرْتَا ہمارا حَق لازم عَلَيْنَا ہم پر ہم پر یہ حق تھا نَسَرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم مومنوں کی مدد کرنا مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا یا ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم وہ جو ایمان لائے ہیں ان کی مدد کریں یعنی جو نبیوں کے اوپر جو ایمان لائے وہ تو نبی کے ساتھ یا رسول کے ساتھ ان کو تو نجات مل گئی اس حباب سے یا اس حضاء سے جو بھی ان کو ملی لیکن جو جرم کرنے والے تھے ان کو کس طرح سے صفحہ ہستے سے مٹا دیا گیا تو یہ پہلے قوموں کے واقعات یہ آپ کی طرف یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے ان کی اپنے روئیوں کی وجہ سے اللہ 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 وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوایں اب وہی جو پہلے امنے ہوایں جو ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا تو اب اس میں ایک جو پرٹیکلر ایک جو پہلو ہے ہوا کا اس میں بادل جہاں اس کو آنا جانا اور بادلیوں کا سفر کرنا اور اس کی اس کا مختلف جگوں پر جا کے بارش پرسانا یہ ہمارا جو روز مرہ کا یہ ایک مشاہدہ ہے اس کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس آیت میں اللہ اللہ یرسل الریاہ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوایں فتسیر صحابان تو وہ اٹھاتی ہیں بادل وہ ہوایں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھا کر سفر کرتی ہیں فیبسوتو پھر وہ اللہ پھیلا دیتا ہے اسے یعنی ان بادلوں کو اس بادل کو پھر اللہ تعالی پھیلا دیتا ہے فسماعی آسمان میں پھر وہ آسمان میں اس کو پھیلا دیتا ہے وہ بادل جو ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بادل جو ہیں وہ ایسے جو ہیں مطلب سمودلی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک چادر ہوتی ہے گری کلر کی یا سفید رنگ کی ایک چادر اس طرح سے وہ بادل جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں آسمان کے اوپر ایک چادر کی طرح سے کئی فجشہ جیسے وہ چاہتا ہے یعنی جس انداز سے وہ چاہتا ہے اس میں تھوڑے تھوڑا ہلکا سا ٹیکسچر بھی ہمیں فیل ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی ہلکے ہلکے سے اس میں ڈیزائن بنا ہوا کہہ رہے ہیں یا کبھی کبھی تو بالکل ہی پلین چادر کی طرح سے وہ بھادل جو ہمیں پھیلے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے یا اس کو وہ پھیلاتا ہے لوگوں کے اوپر اور وہ کر دیتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کبھی تو وہ پھر اس کے یعنی اس بادل کے پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کبھی جو ہے وہ تو ایک چادر کی طرح نظر آتے ہیں کبھی وہ ٹکڑوں کے شکل میں مختلف یہ ہمارے روز مرا کے معاملات میں ہم روز مرا ہم دیکھتے ہیں یہ مشاہدہ ہم آسمان کے اوپر کہ کبھی جو بادل جو ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں آہ مطلب ایسے لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ جو ہے یا آہ مطلب کوئی برف کے گولے جو ہیں بڑے بڑے وہ پڑے ہوئے اوپر کہ کس طرح سے وہ ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں مختلف گروہ بن کر یا ٹکڑے ٹکڑے بن کر پترال پترال ود کا پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو پھر اس میں سے یہ خروج من خلالی ہی وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے پھر اس کے درمیان سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کترہ کترہ کر کے اس میں سے پانی جو ہے وہ ٹپتا ہے یا اس میں سے بارش نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بادل جو بہتا ہے جو ظاہری طور پر وہ کبھی وہ پھیلا دیتا ہے کبھی وہ مختلف ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے اور پھر اس میں سے بارش نکلتی ہوئی وہ بھی تم دیکھتے ہو اس میں سے بارش بھی برساتا ہے پھر وہ پہنچاتا ہے پھر وہ پہنچاتا ہے اس بارش کو جس پر وہ چاہتا ہے یعنی جس پر وہ بارش کو چاہتا ہے وہ برساتا ہے جس علاقے میں یا جس قوم میں جس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں پر بارش جو ہے وہ برستی ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے ازاہم یستب شیرون تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں اچانک وہ لوگ جہاں وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ خوشی جو ہے اس خوشی کا سمان جو ہے اس کا نظارہ کرنا ہے اگر تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو بارانی علاقوں میں رہتے ہیں بارانی علاقے یعنی وہ علاقے جو بارش کے مرہونے منت ہے جہاں پر آپ پاشی جو ہے آہ فصلوں کو پانی جو ہے وہ بارشوں کی مدد سے ملتا ہے جب BÁRISH جاب ہوتی ہے تو وہ ان کے اس بارشوں کے زمانے میں یا بارشوں کا جو پیریٹ ہوتا ہے آہ اس دوران کی فصلیں جو وہاں پر ہوتی ہیں وہاں وہاں پر باقی جو آم استعمال کے لیے جو پانی ہوتا ہے وہ بھی اس بارش کے مرہونے منت ہی ہوتا ہے کہ مختلف خوز اور آہ ڈیمز اگرہ بنا کر اس میں پانی جو سٹور کر لیا جاتا ہے جس کو پھر آہ استعمال کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے تو وہ پانی سٹور ہوتا ہے اس طرح اسی طرح سے کوئن یا واٹر لیول جو ہے اس 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 بستی کا یا اس علاقے کا وہ بھی بارش جب آتی ہے تو اس سے وہ تھوڑا سا ٹاپ اپ ہو جاتا ہے تو ایسے علاقے جو بارانی جو بارش پر منحصر ہوتے ہیں ان لوگوں کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے جب وہاں پر بارش ہوتی ہے کہ وہ وہ تو اس بارش کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہے تو کس طرح سے ان کی ضرورت پوری ہونی کے منظر جہاں وہ ان کے سامنے آتا ہے اور کس قدر وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں اندر حقیقت شاید ہم اس کا اتنا آہ اندازہ نہ کر سکے لیکن وہ لوگ جہاں کس قدر خوش ہوں گے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر آئی جس کی جس کے اوپر ان کی زندگی جو ہے اس کا انحصار ہے اور بلا شبہ وہ اس سے پہلے تھے وہ لوگ وہ جو بارش کا انتظار کر رہے ہیں بلا شبہ اس سے پہلے تھے کہ بارش اتاری جائے ان پر اس سے پہلے اس سے پہلے وہ مایوس ہو چکے تھے نا امید ہو چکے تھے بارش کا انتظار کرتے کرتے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بارش کا انتظار کرنے ہیں لوگ کہ ابھی بارش کا وقت ہے بارش ہوگی تو فصلوں کو پانی ملے گا تو فصلیں لہلائیں اٹھیں گی یا بارش ہوگی تو وہ پانی اپنے لئے سٹور کریں گے یا جو بھی ان کے ضروریت ہے پانی کی پوری کرنے کے لئے تو بارش کبھی ڈلے بھی ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہاں پر بادل بنے ہیں اور کبھی پھیل گئے اور کبھی ٹکنوں کی شکل میں بنے پھر وہاں سے بارش جو ہے وہ نمودار ہوئی تو وہاں پر پہلے تو وہ مایوس ہو چکے تھے کہ کب بارش ہوگی وہ بارش کا انتظار کر کر کے تھک گئے اور مایوس مایوسی بھی ان کے ان کے اندر جھلکنے لگیں پھر اچانک اللہ تعالی نے وہاں پر ماحول جہاں خوشکوار کر دی اور وہاں کبھی کچھ نافرمانی بھی کرتے ہیں ناشکری بھی کرتے ہیں پھر انظر الہ آساری تو آپ دیکھیں اللہ کی نشانیوں کی طرف اللہ کے نشانات کی طرف رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی ویرانی کے بعد یا اس کی موت کے بعد اللہ کی نشانات میں سے نشانیاں جو ہے ان کی طرف دیکھیں اللہ کی رحمت کی نشانیاں جو ہے کہ کیسے وہ زمین کو موت کے بعد دوبارہ سے آباد کرتا ہے یا دوبارہ سے زندہ کرتا ہے بارش جب پڑتی ہے تو وہ خوشک زمین جو ہے اس میں ہریالی جو آ جاتی ہے اور زندگی جو ہے وہ ایک نئی امانگ جو ہے اس کے ساتھ وہ وہاں پر ابرتی ہے بہت ہی خوبصورت مندر وہ ہوتا ہے اور یا بارانی علاقے جو ہے وہاں پر کس طرح سے بارش کے بعد پسلیں جو ہے وہ کھل اٹھتی ہیں اور اس کے علاوہ انسان کی ضرورت کی چیزیں جو پوری ہوتی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو آپ اس کی طرف بھی ذرا غور کریں تو کس طرح سے اللہ تعالی یہ رحمت جو ہے وہ برشاتا ہے کہ زمین کو اس کی موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرتا ہے انہا ذالک لَمُخْجِ بے شک وہ یقیناً زندہ کرنے حال ہے الموت مردوں کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور ہر وہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بے شک اللہ جو ہے وہی زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو جس طرح سے زمین جو ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیئے اس کے علاوہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یہ کچھ ہی دن پہلے ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر پڑا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوب قدرت رکھنے والا ہے وَلَئِن اَرْسَلْنَا رِيْحَن اور بِلَا شُبَا ہم نے اور بلا شبہ اگر ہم نے بیجی کوئی ہوا اب پہلے تو ذکر ہوا تھا کہ وہ موتدل ہوا ان کے اوپر آتی ہے جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہے لیکن وہی ہوا کبھی جو ہے وہ آزمائش بن کر بھی آ سکتی ہے تو یہ اس آزمائش کی طرف بشارہ ہے اس آیت میں وَلَئِن اَرْسَلْنَا رِيْحَن اور اگر بلا شبہ ہم بیجیں کوئی ہوا پرا آؤ ہوں پھر وہ دیکھیں اس کو یعنی اپنے کھیتوں کو یا اپنی ضرورت کی جگہوں کو مصفرن زرد پڑا ہوا اگر ہوا کو ہم اس طرح سے بیج دیں کہ وہ اس کے کھیتوں کو زرد کر دیں اگر ہوا کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیجیں کہ وہ ان کے کھیتوں کو زرد کر دیں یعنی فصلیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں اب ان کو بارش کی ضرورت ہے کہ وہ پانی پانی ان کو ملے اور وہ اپنا پھل جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی مطلب کوئی بہت ہی گرم ہوا لو والی ہوا جو ہے بیج دیں یا بہت ہی سرد ہوا بہت ہی گرم ہوا جو ہے وہ بھی انسان کے لئے بہت مشکلات کا باعث ہوتی ہے اور بہت ہی تھنڈی ہوا جو ہے وہ بھی انسان کے لئے یا باقی جو جاندار وغیرہ ہیں ان کے لئے بھی بہت مشکل ہوتی ہے بہت ہی گرم ہوا بیج کر ان فصلوں کو برباد کر دیں یا بہت ہی تھنڈی ہوا بیج کر اس کے اوپر جو پھل ہے اس کو وہ ضائع کر دیں یا وہ تیز جھکڑ یا تفان کی طورت میں وہ ہوا کو بیج کر اس کی فصلیں جو ہیں وہ یا اس کے باقی جو اس کے اردگرد جو چیزیں ہیں ان کو وہاں پر نیست و نبود یا ان کو برباد کر دیں تو اللہ تعالیٰ تو ایسا بھی اس پر بھی قادر ہے اور کبھی وہ اگر اس طرح کی ہوایں بیج دیں کہ ان کی فصلیں جو ہوں وہ زرد پڑ جائیں فصلیں زرد پڑ جائیں آہ گرم ہوا کی وجہ سے یا جکڑ کی وجہ سے وہ فصلیں جو ہے وہ اپنے تنوں سے ٹوٹ جائیں اور پھر وہ زرد ہو جاتی ہیں پھر وہ آہ وہ پودے جو وہ مرجا جاتے ہیں تو بلا شبہ اگر کوئی ایسی ہوا بیج دیں جس کے نتیجے میں ان کی فصلیں جو ہے وہ زرد ہو جائیں یا ان کے ان کی خوشیاں جو ہے وہ ماند پڑ جائیں لزلو تو یقیناً وہ ہو جائیں کہ من بعد ہی اس کے بعد یقفرون ناشکری کرنے والے تو یقیناً ایسے لوگ جو پہلے تو مطلب اللہ پہ اوپر جو بروسہ نہیں کرتے جو اللہ کے اوپر جو صحیح معنی میں ایمان نہیں رکھتے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں تو صحیح معنی میں ایمان رکھنے والا جو ہے وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتا وہ اللہ کی طرف سے مدد جو ہے اس کا طلبگار رہتا ہے خواہش میں رہتا ہے امید میں رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ازمائش آ جائے تو ایمان والا جو ہے وہ تو صبر کرتا ہے یہ ایمان کی نشانی میں سے ہے لیکن جو کفر میں یا جو شرک میں یا جو جن کا ایمان جو ہے وہ کمدور ہوتا ہے یا جو وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تو ایسے لوگ جو ہے شکری کرنے لگ جاتے ہیں گلا شکوا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے اللہ جو ہے وہ ایسا بھی کر سکتا تھا اللہ نے ایسا کیوں کیا وہ اللہ کے ساتھ یا دیگر کچھ معاملات میں وہ پھر اپنی ناشکری کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ناشکری جو ہے یہ یقیناً ایک بڑا گناہ بھی ہے فَإِنَّكَ اللَّا تُسْمِيُ تو بھی یقیناً آپ نہیں سنا سکتے اب نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یقیناً بے شک آپ نہیں سنا سکتے الماؤں تا مردوں کو وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو تو آپ نہیں سنا سکتے چاہے جن کے جتنی مرضی نصیحت کرتے ہیں جتنا مرضی ان کے واض ان کے اوپر واض کرتے ہیں ان کو سمجھاتے رہے جب تاکہ وہ ان کے مردہ دل جہاں وہ نہیں سمجھیں گے جنہوں نے اس حق کو قبول کرنے کا انکار ہی کیا اور اسی روش پر آپ نے آپ کو قائم رکھا تو ایسے لوگوں تو آپ نہیں سنا سکتے جن کے جو مردے ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں لہذا دین کے معاملے میں نصیحت کے معاملے میں وہ مردہ ہیں اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو پکار آپ بہروں کو بھی اپنی آباب جہاں نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر پھیرنے والے ہوں بہرے بھی جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں ان کو بھی آپ اپنی پکار نہیں سنا سکتے اب بہرے جو ہیں جو سن نہیں سمجھ سکتے اگر وہ آپ کی طرف متوجہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتے آپ کی آپ کے ہاتھ کے اشارے سے یا آپ کے چہرے کے اشارے سے آپ کچھ بات ان کو سمجھا پائیں یا ان کو کچھ بتا پائیں لیکن وہ بہرے جو ہیں اگر وہ مو پھیر کر پیٹ پھیر کر چلے جائیں تو پیچھے سے آپ جتنی مرضی دعائیں دیتے ہیں وہ تو بہرہ ہے وہ تو سنے گا ہی نہیں تو یہی حال کافروں کا ہے یا مشرکوں کا ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور بہروں کی طرح وہ پیٹ پھیر کر جانے والے ہیں کہ ان کے اوپر جتنا مرضی واض کریں نصیت کریں وہ اس کو نہیں سنتے چاہے وہ دل سے دل کے اندر ان کی گواہی جو وہ موجود ہے لیکن اپنے ظاہری معاملات کو اسی طرح سے چلتا رہنے کے لیے کچھ نفسانی خواہ شاید کو فالو کرنے کے لیے دنیا کے معاملات میں وہ رہنے کے لیے وہ پھر اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر جتنا مرضی سنائیں وہ اس کی طرف قانی نہیں درتے اور نہیں آپ ہرگز ہدایت پر لانے والے اسی طرح سے اندوں کو بھی ان کی گمراہی سے نہیں پھیر سکتے اب یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں جو ہے کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا اور آج کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے پرسوں والے سبق میں بلکہ تین چار دن کے سے جو سبق چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں مختلف طریقے سے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں زمین کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں انسان کے اپنے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نشانیاں ہیں اور آج کی آیات میں ہم دیکھیں کہ انسان کے اردگرد میں ماحول تھوڑا وہ تھا اس میں کس طرح سے فساد بپا ہوتا ہے کس طرح سے بادل کا آنا جناہ ہواوں کی خبری اس طرح کے معاملات تو بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو ایسا وہ لوگ بھی ایمان کے معاملے میں اندے ہیں اور آپ ایسے اندوں کو بھی ادایت پر نہیں لا سکتے کہ سارا کچھ ساری نشانیاں ان کے پاس سامنے ہیں اور وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس کا انکار کرنے کی بھی ان میں سکت نہیں کہ وہ کسی چیز کا انکار کر دیں کہ وہ لوجیکلی پاسیبل ہی نہیں کہ وہ انکار کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود توحید کا انکار کرنا یا قیامت کا آخرت کا یا دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا یہ ان کا وطیرہ ہے تو ایسے اندے لوگ ہیں جو سارا کچھ دیکھتے بالتے ہوئے بھی وہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہوتے ہیں انت اسمیو نہیں آپ سنا سکتے اللہ ما یؤمنو مگر وہ جو ایمان لاتا ہے آپ ان لوگوں کو جو بہرے اور گونگے اور اندے ہیں ان کو تو آپ نہیں سنا سکتے ہاں آپ اس کے علاوہ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو ان کو آپ سنا سکتے ہیں یا ایمان لانے والے جائیں وہ تو آپ کی بات سنتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر پھر وہ سب فرمابردار بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور مسلم فرمابردار ہونا یعنی اعمال سالے نیک عمل بھی کرنا تو جو ایمان لاتے ہیں جو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں وہ ایمان بھی لے آتے ہیں اور عمل سالے بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر تو باتیں اثر کرتی ہیں جو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھ بال کا چلنے کی کوشش کرتے ہیں لوجیکلی انڈرسٹیننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوجیک کے مطابق اپنے جو ذہن ہے اس کو بھی بدلتے ہیں ایک اچھائی کی طرف یا ایمان کی طرف تو ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر وہ جو وعد اور نصیحت ہے وہ اثر کرتی ہے اور وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی شرک کے معاملے سے یا کسی بھی اس کی زیلی کسی بھی برانچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جس کا انجام جو ہے اس کی جلق ہمیں بار بار آیات میں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیت کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی بھی حمد و توفیق عطا فرمائے آمین جا رب العالمین وما لئینا اللہ البلاغ المبین جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے اب تک کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر انتصیرہ جی وقت بھی آج تھوڑا سا جعلہ ہوگی آج بھی بارا سب کو دعا میں ضرور جعہ دکھیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی اور سب کے لئے رحمت کے معاملات پر شاہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رحمت کی نشانیاں جو ہیں وہ آج کی آیات میں بھی اور اس سے پہلے بھی آیات میں نازل کی ان کے اوپر تھوڑی سی سوچ سمجھ کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں یا تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یقیناً بہت ساری ایسی نشانیاں ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہمارے اوپر ہیں جن کا ہم احساس نہیں کرتے یا جن کو ہم کسی پلے میں نہیں ڈالتے یا جن کو ہم کبھی نظر میں نہیں ہمارے آتی کہ اللہ نے اس اس طرح سے بھی ہمارے اوپر انعامات کی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے انعامات جو ہمیں معلوم ہیں اس کا شکر گزار ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور جو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جو نہیں معلوم وہ تو انلیمیٹڈ ہیں بے شمار ہیں ان کو تو شمار کرنا ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے امید ہے دعا ہے کہ ہمیں ان سارے معاملات میں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسان ہے ان کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان انعامات کے اوپر بھی جو اس نے ہمیں اطا فرمائے جو ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آمین جا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے صحب سے بربور زندگی اطا فرمائے ہمارے جابز اور کاروبار اور دیگر ہمارے معاشرتی مسائل ہمارے قاندانی اور فیملیز کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں آسانیہ نصیب فرمائے ربنا ظلمنا انفاسنا و اگلم تکفیر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین رب بر ہم ہما کما رب با یعنی صغیرہ رب بر ہم ہما کما رب با یعنی صغیرہ رب بر ہم ہما کما رب با یعنی صغیرہ ربنا تکبل منا انکان تصمیل علیم و توب علینا انکان تتواب رحیم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين سبحانك اللہم و بحمدك اشہد لا اله الا انت استغفرق و اعتوه اليک جزاكم اللہ قیر کثیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته سبحان 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 سبحان